بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر فینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے میں ہمیوپیتر ڈکٹر سرازی آپ سب کو میری چینل میں بہت 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 بیلکم دیئر فینڈز آج ہم بات کریں گے لو بلیڈ پریشر کے بارے میں جن لوگوں کا بی پی لو رہتا ہے اس کے کارن اگر آپ کا سردرد کرتا ہے چکر آتے ہیں اس کے لئے بہت فیمیلز کو سردرد کے کارن کیا آنا شروع ہو جاتی ہے تو ایسے لوگ جن لوگوں کا بی پی لو رہتا ہے آج میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ ہمیوپیتر بتاؤں گا اور اس کی پریش بتاؤں گا تو دیئر فینڈز شروع کرنے سے پہلے جو دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے میری ریکویسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکان کر دیں تاکہ میں جب بھی اپنی نیو ویڈیو پوسٹ کرو تو آپ کو اس کا نوٹیفیشن مل جائے تو دیئر فینڈز آج ہم بات کریں گے ایک کئی ایل تین کے بارے میں کئی ایل تری میرے پاس ڈراپس ہیں یہ کمال کمپنی کے ڈراپس ہیں دیئر فینڈز یہ پاکستان میں آپ کو تقریبا ایک سور بے کے آسانی سے مل جائیں گے دیئر فینڈز یہ تھلٹی ایمل کی پیکنگ میں ہیں دیئر فینڈز اس کا طریقہ استعمال کچھ ایسی ہے کہ آپ نے اس کے تیس تیس کترے صبح پہرچام تھوڑے چھنیم گرم پانی میں ملا کر استعمال کرنے ہیں اگر آپ کو لو بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہے اس کے قارن اگر آپ کو سردرد رہتا ہے شدید سردرد رہتا ہے آپ صبح کے وقت اگر اٹھتے ہیں تو آپ کا سردرد رہتا ہے سردرد جسم کے سردرد جو آپ کے ہوئے لیفٹ سائیڈ پہ ہے یا رائٹ پہ ہے یا پورے سر میں یا ماتھے پہ ہے یا بیک سائیڈ پہ ہے کسی بھی قسم کا آپ کو اگر سردرد ہے لو بلیڈ پریشر کے قارن تو آپ کے نمبر تین ڈرابز کو یوز کریں اس کے بہت ہی شاندار ڈرس ملیں گے ڈیر فینڈز اس کے تیس تیس ڈرابز ہو پہرچہ ہم آپ نے جو ہے ایک گلاس نیم گرم پانی لے لیں اس میں ملا کر آپ نے استعمال کرنے ہیں اس کے علاوہ کوئی گھم ہو یا چوٹ لگنے اس کے علاوہ خون کی مقدار اگر جسم میں کم ہے اس کے علاوہ تمزوری کے بعد آنے والی وجہات کے باعث اگر آپ کا سردرد کرتا ہے یا پھر بلیڈ پریشر لو رہتا ہے تو اس کے لیے آپ کے لیے اگر آپ کے سر پر کوئی چوٹ لگیا بہت جاتا ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے وہ چوٹ لگی تھی تو اس کے بعد مجھے سردرد اکثر رہتا ہے بی پی لو رہتا ہے بلیڈ جو کافی زیادہ بہے گیا تھا تو اس طرح کے مراج میں اگر آپ کو یہ ایشو ہے بی پی لو رہتا ہے تو آپ کے ایل نمبر تین ڈرابز کو جوز کریں بہت ہی شاندہ جرس ملیں گے کم از کم اس کو دو منت ریگلر جوز کریں تو آپ کا لو بی پی کا جو مسئلہ وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا دیر فرنس میں کون کون سو ہی امیوپیتھک میڈسین ایڈ کی گئی ہیں یہ اب آپ کو بتا دوں اچھا پاک 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 پ تو ایسی فیمیلز کے لیے کون یہ مدر ٹینچر بہت اچھا رہ جاتا ہے ہاں یہ ایک پرابنہ اگر مردوں میں ہے تو وہ بھی اجوز کر سکتے ہیں آزکار جو تیس سال سے اوپر ہیں ایسے لوگوں کو اگر چکر آتے ہیں کمزوری کے قارن تو ایسے لوگوں کے لیے کون یہ مدر ٹینچر بہت اچھا رہ جاتا ہے ساتھ آپ چائنہ مدر ٹینچر بھی ایڈ کر سکتے ہیں کون یہ مدر ٹینچر آپ کو پاکستان میں اگر آپ شوہبے کمپنی کا جوز کریں تو وہ ساڑھے سالسو تک ملے گا چائنہ بھی ساڑھے سالسو تک ملے گا اور اگر آپ پاکستانی کمپنی کا جوز کریں گے تو آپ کو تقریباً چار سو یا ساڑھے چار سو دا کسانی سے ہونے پیتا کہ سٹور سے ملے گا اس کے آپ نے پندرہ پندرہ ڈراب سبت پہر شاہن استعمال کرنے ہیں تھوڑے سنیم گرم پانی میں ملا آگا ہے اگر جرمن کمپنی کا جوز کریں گے اور دیسی انڈوں کا استعمال ڈیلی کریں ارزانہ ڈیلی آپ ایک دیسی انڈے کا استعمال کریں تو آپ کو چند دنوں میں ہی لو بیپی کا جو مسئلہ ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا آپ کو سردرجہ ہوتا ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو ڈیر فرینز یہی تھا میرے آس کا ٹاپک کئیل نمبر تین کے بارے میں اس کے علاوہ اگر آپ کو کہیں سے یہ میڈسن نہیں مل دی تو آپ مجھ سے مگوا سکتے ہیں اگر آپ کو میرا رابطہ نمبر چاہیے کانٹیک نمبر چاہیے تو آپ نوٹ کرنے جیگا 0315710024 یہی میرا سین نمبر ہے یہی میرا ورسل نمبر ہے اسی نمبر پر آپ اسے رابطہ کر کے میڈسن میں گوا سکتے ہیں 0315 ایک درزہ آرچہ بھی دیر فرینز ملتے ہیں پھر نیکس ٹوڈیو میں ہے تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا